ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکرز میں کھڑے ہو کر بتائیں گے نمازکار ہمارے ساتھ ہے مہلی سرکاری جی جن کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ تو انڈیا میں ان کو سب جانتے ہیں لگ بگ ان کا اپنا ایک مہلی سرکاری چینل بھی ہے اور یہ ٹویٹر سپیسز بھی بھی چھائی رہتی ہے مہلی جی فرمہ میں پاکستان ہے اور ساتھ میں ایک ومنز رائٹ اکٹویسٹ سوشل رائٹس اکٹویسٹ ہیں کینیڈا میں رہتی ہیں اور پاکستان میں پاکستان میں ان کی پڑھائی ہوئی ہے پھر اس کے بعد ہی کینیڈا پہنچی دونوں کانٹریز کو جانتے ہیں دونوں کانٹریز کے سٹارک ڈیفرنسز کو جانتے ہیں وہاں سے ایکٹویزم اسی لیے کر رہے ہیں مہلی جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا میرے شکر مہلی جی پہلی چیز ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے ہمارے جو کہ ٹیل پی تحریکل پاکستان کے ایک مول بی ان کے جن کا نام ہے محمد نایم چٹا کادری ان صاحب نے دیا ہے اور انہوں نے یہ بولا کہ کوئی بھی احمدی پریگننٹ احمدی لیڈی ملے تو اس کو مار گو تاکہ اور احمدی پیدا نہ ہو اب یہ ایک ریلیجیس پروبلم تو ہے ہم ریلیجیس آسپیکٹ پہ بھی ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ ایک پولٹیکل پروبلم زیادہ ہے ٹیل پی کو ہی تو آشرباد ہے پیٹرونیج ہے چاہے وہ زرداریز ہو چاہے وہ نواز شریف یا شہباز شریف چاہے وہ امران کھان سب کی پیٹرونیج ہے اگر پیٹرونیج بے کے رکھیں گے اور وہ ایسی زہریلی بات کریں گے تو پاکستان کس راستے جائے گا نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ ٹیل پی کیا آپ کو پتا ہے وہ جو کیا نام تھے وہ جن کی ٹانگ نہیں ہوتی تھی سوری وہ مر گئے اس کا نام جی آدمی آرف کتنی کیا نام تھا ہاں جو رسی صاحب جاتے وہ بھی تو ایسی بات کرتے رہے تھے جتنا بھی آپ کہہ لیں کہ ریلیجن کو انواز نہیں کیا جاتا ہے ریلیجن is used as a tool اور ان لوگوں کو as a tool ہی بنا کر رکھا جاتا ہے آپ دیکھیں جماعت اسلامی جو تھی اس کو پہلے رکھا ہوا تھا اب یہ ٹیل پی جب سے آئی ہے تو اس کو بھی یہ لوگ اپنے اس پر یوز کرتے ہیں آہ لاسٹ یور جب انہوں نے کافی شور مچایا تھا یہ لوگ بہار آگئے تھے تو جب ان پر کرکڈاؤن کرنے کی کوشش کی تھی وہاں پر اور ان کو پکڑ پکڑ کے مارا بھی تھا مگر ان کی پاور اتنی ہے کہ دو دن کے اندر گورنمنٹ بیڈ گئی تھی ان کے ساتھ معایدہ کرنے کے لیے اور ان کو جساد رزی کو بھی پکڑ کے اندر کر دیا پھر بہار نکال لیا ان لوگوں کی جو پوپلارٹی ہے ان لوگوں کے نمبرز بڑھ رہے ہیں اور ان کو شیئر دینے والے ہماری جو آپ کو پتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے کہ جب بھی کوئی چیز انسیبل کروانی ہے ان کو فرم بھار چھوڑ دو یہ آ کے آ جاتے ہیں اور کیا کہیں گے ان کے سٹیٹمنٹس یہ بارے میں یہ وہ لوگ ہیں جو میرے خال سے تیسری گریڈ بھی انہوں نے پاس نہیں کی ہوگی سکول کبھی گئے ہی نہیں ہے ان سے پوچھ لو کہ آپ کو پڑھنا لکھنا بھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے بیٹھ جاتے ہیں ممبر پہ اور وہاں پہ بیٹھ کے بکواس کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں اور صرف وہی پاکستان والے ہیں یہاں بیٹھ کے لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو میری تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اگر یہاں پہ بیٹھ کے کوئی پادری یا کوئی پاسٹر بیٹھ کے بولتے کہ جتنے مسلمان کی عورتیں ہیں یا پریکنٹ ان سب کو مار دو تو ان لوگوں نے تو پوری دنیا کو سر پر اٹھا لینا یا انڈیا میں اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو کتنا ہی لوگوں نے دھمات کالے نہیں ہے مگر اپنے ملک میں پیٹھ کے اتنی غلیز غلیز باتیں کرنا اور یہ یومن رائٹس کے خلاف ہے چاہے احمدی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو how can you talk this kind of things یہاں پر آپ بولے کے آپ کو اٹھا کر پلس لے جاتی ہے ہیٹ سویچ کے اندر مگر پاکستان ایسا مل کے نہ کوئی لاؤ ہے جس کی لایٹھی اس کی بہنیز آپ کے پاس پیسا ہے encontrar جس طریقے کی حٹت پہلا ہی جارہے کیا آپ کو دکھا ہے یوروپ میں اسے یہ جو مائنڈ tilt ہیں ابھی مہربی شکل مائنڈ یا کچھ اس طریقے کی آئیڈالوجی یوروپ میں یا آمریکہ میں یا کینیڈ ہیں یا کیانیڈا میں لے کے پہنچے ہیں جس طریقے کی ریدیکل لائزیشalı کر رہے ہیں آئی ٹھے میں کینیڈا میں میں بلکلی دور رہتی ہوں ان لوگوں سے تو میں جب میں کرتی ہی تھی ایڈیالوجی سکے ہوں گے لوگ مجھے مو پہ تو کوئی نہیں بہتا تھا آانتی ہیں کہ میرے مو پہ بولا تو جو فوراں کو جواب دیتی مگر جو نئے مائی گرنٹ جو ہیں جن کو آپ نے اپنے اور ان کانٹریز میں سے اٹھا کر یہاں پر لے کر آگے ہیں یا وہ ایسے لوگ جو جب امیگریشن اور یہ گیٹس کولے تھے تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی آگے تھے that didn't really need refuge تو آپ یہاں آتے ہیں تو آپ کو یہاں پر اگر امیگریٹ کر کے آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اسیمیلیٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے کوئی بھی ہو چاہے انڈیا سے آرہا ہو کوئی ایک محل ڈفرنٹ ہو چاہے اس کے اندر کھل ملنا it takes time ہمیں بھی ٹائم لگا تھا مگر یہ ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ اب آ رہے ہیں they can not ان کی ایڈیالوجی وہ ہی ہے اور یہ احمدیوں سے نفرت تو ہے یہاں پر بھی اس کی اگزیمپل پر بتاتی ہوں last year یہاں پر ایک پاکستانی فیملی کے اوپر کسی گورے نے گاڑی چلا دی تو سب نے وہ اسلامفو بیا ہیٹ کرائم یہ وہ بڑے مسلمان ہونے بات کی دو دن باب پتا چلتا ہے وہ فیملی احمدی آتی بس ساری چیزیں کوئی نہیں نکلا پھر ان کے لیے بات کیوں یہ ڈیفرنس یہاں پہ بھی ان لوگ نے کراو ہے مگر پھر احمدیوں کو دیکھے رہا تو وہ بھی یہاں آ جاتے ہیں پرسیکیوٹوں کے وہ یہاں آ رہے ہوتے ہیں مگر وہ بھی اپنی ایڈیو ہے چیز پر دوسروں کے بارے میں کافروں کے بارے میں وہی سوچ رہے ہوتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پر ظلم نہیں ہونے دیکھنے چاہتے ہو اپنے لیے آپ وہ کرنا چاہتے ہو مگر دوسروں کے لیے آپ وہی ہیٹ رکھ رہے ہو you have to be equal on all grounds تو اگر آپ کہہ رہے کہ میں یہ چیز یہاں پر ہے اب خورس ہوتی ہے یہاں پر لوگوں کی یہاں پر میں نے ایک دفعہ ایک مولانا صاحب کو پکڑ لیا تو مسجد میں تھے وہ پتہ نہیں سپیکر پہ بیٹھ کے وہ جیوز کو گالیاں دے رہے تھے ان کو اٹھا کے پر اندر ہیٹ پیچھ میں ان کو اٹھا کے اندر ڈالا کہاں بھی پس کیا ہو یہ سرکین کی مائنسیٹ یہ ہیٹ سپیچ دیں گے پاکستانی جنرلیس سے بہت بات ہوئی ہے اس فاملے میں کہ بھئی اگر آپ خود سے کہاؤ گے اپنے آتنکیوں کو کہ آپ جاؤ ایک نئی لوکیالٹی میں جا کر کے مکان لو اور اس کے بعد سلیپر سل بن کے بیٹھ جاؤ جب آپ کو اشارہ کیا جائے تب جا کے بلاسٹ کر دو تو ایسے کیا ہر مسلمان شک کے گھیرے میں نہیں آئے گا اسلامو فوبیا یہاں شروع ہوتا ہے یہاں سے شروع نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی محمد صاحب کے بارے میں کچھ بولے یا کسی کے بارے میں کچھ بولے آپ دوسرے ریلیجن کے بارے میں کچھ بھی بولے ہیں آپ کے ریلیجن کے بارے میں کچھ بھی کوئی بولے تو اتا سرطان سے جدہ تو اسلامو فوبیا تو آپ شروع کر رہے that's what I say تو اس طریقے کا اسلامو فوبیا کیا یورپ میں یا امریکہ میں یا کیانیڈا میں انڈیا میں تو اسلامو فوبیا نہیں ہے ریٹیلییشن ہے اسلام کو بھی آنڈیا میں بلکل نہیں ہے ہم لوگ عید پہ ساتھ ہوتے ہیں اور مسلم لوگ ہمارے یہاں کے مسلمز ابھی تو روکا گیا انہیں وہ تو ہمارے یہاں درگا پوجہ پانڈالز میں اور آنڈیا پانڈالز میں گھوچ رہتے ہیں روکا ہم نے پھائی تو مسلمان ہو تم مورتی پوجہ کرنے کیوں آ رہے ہیں کچھ ایسی چیز کیا آپ کو کینیڈا میں بھی دیکھ رہی ہیں چرچ پرش میں ہی لڑکیاں چیڑ میں پہنچ جا چرچ پرش میں ہی لڑکیاں مجھا ہی سے ڈر لگتا ہے یہ اراشنل فیرز ہوتے ہیں مگر اسلام کا ریشنل فیر ہے مجھے ریشنل فیر ہے کہ کوئی اگر میں نے بلاسومی کی ہے یا میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے مجھے آیا کہ مار سکتا ہے کوئی گے ہے لیزبین ہے تو اس کو ڈر ہے کیوں کہ اس کو مار دیا جائے گا یا انڈر اسلام ہاں مسلم فو بیا can be another thing کہ ہاں لوگوں کو مسلم فو بیا ہو سکتا ہے پیپلے بکمگ مور اوویر پہلے یہ تھا کہ پہلے لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے کیا نہیں ہے میں نے دیکھا ہے جب میں 2017 میں میں نے چیزوں میں انتر کیا تھا تو گورے مجھے بتاتے تھے ساری چیزیں تکیا کیا ہوتا ہے اور جہاد کیا ہے اور آئیشہ کی ایج اور آئیشہ کی ایج اور آئی ستف میں نے گوروں سے سکتا ہے تو ان کو پتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے پیپلے بکمگ بیس میں دیکھتی نہیں ہی رہا ہے کیار رہا ہے ہمارے کے شیئرے لہے حیث میں نے گورے پہلے تکیا تھا اگر میں نے آپ کا ایک محل دیکھیں میں نے آپ کو ایک مثل دیکھیں میرے پیچھے ہی نا ایک نیور ہے تو اس میں رات کو باار تھی رہا gaan ٹھ گا پہو بڑا ڈرنک ہو کے کسی سے بات کر رہا تھا وہ نے فرینڈ کو بتا رہا تھا کہ ہوتے ہونڈ پہ کوئی ڈرائیور تھا تھا وہ پک کسانی تھا رہے تو اس کو بول رہا تھا ہے ایف پاکی ایف پاکی اس طرح کر کے نا تو وہ کہنا کہ میرے بی بی کیلی تھی تم ریسیس ہو رہے ہو تو میں ایک چیز تو بتا رہا ہوں نہیں میں تو ریسیس ہوں میرے تو بلیک دوز بھی ہیں یہ وہ مگر لوگ کے اندر وہ ریسیمٹ پیدا ہو رہی ہے اور میں فیلت انسان پیدا ہو رہی ہے کیونکہ میں اس کے بلکوری پیچھے رہا ہوں میں بھائی میں بھی پاکستان سے ہوں مگر میں بھی ایڈونٹ لکھ لیکی جب سے یہ ٹرودو آیا ہے جب سے یہ ڈیویزن کریٹ کیا گیا ہے تو لوگ اب بولتے ہیں اور اس میں پھر ہم بھی لپیٹے میں آتے ہیں that's why we keep saying over and over again کہ بھائی آپ کو یہاں آنے دیا ہے آپ کیوں گرد کرتے ہو کیونکہ جب اگر یہ لوگ start بھی ہوتے ہیں گھو رہی یہاں پر ریسیس ہونا تو وہ صرف ان کے اوپر نہیں ہوگا پھر میرے اوپر بھی ہوں گے then it goes by the color of my skin کیونکہ وہ سمجھیں گے یہ بھی ایسی ہے میں اتنا اسلامی فو بیا تمہیں یہاں نہیں دیکھ رہی ہوں مگر ہاں پیپل آر ناو مور کھیر فول اپنے آپ کو دور ربھتے ہیں اسپیشلی جہاں میں ہوں اب ڈاون ٹاؤن میں آپ چلے جائیں تو اس دیفرنٹ سوری وہاں تو آپ کو مکس کلچر دکھتا ہے ابھی میں نے دیکھا تھا چند فٹوگرپرز ہیں پاکستان کے وہ یہاں پر جو انڈین ایونٹس ہوئے آپ کی نوبراتری جو چل رہا تو اس میں گئے ہیں وہاں پر not everyone is like this مگر وہ کٹر دماغ جو ویسی سوچ ہے نا وہ لوگ ہیں یہاں and they are here وچائے چپ ہو مگر ان کی محفلوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں it's not کہ ان کے اندر سے وہ آپ ہیٹ نکال سکتے ہیں بس وہی بات دوسری طرف سے بھی ہیٹ آئے گی and ہیٹ is not good ایسی باتیں انڈیا میں بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ایسی باتیں ہوتی ہیں مسلم انکلیوز میں یا مسلم میٹینز میں میں نے کبھی نہیں سنی میں کبھی گیا بھی نہیں میں کبھی گیا بھی نہیں اور میں یہ مانتا ہوں کہ انڈیا میں مائن لاجستات اور مسلم جو ہیں وہ صرف اس چیز میں لگے ہوتے ہیں کہ کیسے اپنے بچے پال لیں ان کو پڑھا لکھا دیں ان کا یہ سب سے کوئی مطلب نہیں ہوتا پتے لیں کچھ ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ فینتک ہو کے اور وہ کٹر بات فیل آ رہے ہیں اور یہی چیز کہیں یوروپ میں ہمیں دکھ رہی ہے یا امریکہ میں کینیڈا میں ہمیں دکھ رہے ہیں تب ہی تو وہ ایک محمد صاحب کے کارٹون پہ ایک آدم ایک ایک ٹیچر کا کو بہیڈ کر دیا گیا اور اس بہیڈنگ پہ پاکستان نے اس ایشو کو اپنے کنٹری لائے کہ پتہ نہیں کتنے لوگ سڑکوں پہ مروا دیئے بھائی کسی ایک کنٹری کی پروبلم آپ اپنے کنٹری میں لے آئے یہ اس طریقے کی چیز کیا یہ اسلاموفوبیا کو ایک کنٹری کی پروبلم آپ اپنے کنٹری میں لے آئے وہاں کے سڑکوں پہ آٹھ پولیس والے مارے گئے اور پولیس والے جو مارے گئے وہ بھی شہید ہیں جنہوں نے مارے وہ بھی شہید ہیں سب تو شہید ہی ہیں یہاں مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا سلمان تاثیر وہ بھی شہید ہے کیونکہ گورنر تھا اس کو مارنے والا وہ بھی شہید ہے اور آج کچھ چینلیس اور نہیں لینگویج بولتے ہیں کہ آپ کو کس نے بڑا سلمان تاثیر میں کیا کیا تھا جس نے مارا وہ زیادہ بڑا شہید ہے زیادہ بڑا چھوٹا بڑی یہ کیا ہوتا ہے اگر آپ کے کنٹری کے لئے کچھ کیا ہوگا تب ہی تو اسے گورنر بنایا ہوگا he must be having some achievement یا آپ اسی کو ڈرائیبر کو بنا دیتے ہیں گورنر تو اس طریقے کی ہر آدمی کو شہید کا ٹیک دینے سے کیا لگ رہا ہے کہ ایمیج بد سے بدتر ہوتی جانے یہ پاکستان کی دیکھئے پاکستان کی ایمیج تو کبھی بہتر تھی ہی نہیں مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلے آئے دے تو لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا تھا پاکستان جیسی کوئی چیز بھی ہے like some people جو پلکل ہی گورے ہوتے تھا ان کو پتا ہی نہیں تھا especially in states جب میں states میں رہی ہوں تھوڑا عرصہ تو ان سے میں نے کہا تو میں پتا ہے پاکستان مجھے پوچھے کہا سو پاکستان سے کھینے اچھا پاکستان گا ہے میں نے کہا انڈیا کے برابر میں نے کہا انڈیا کا ہے میں نے کہا چائنا جانتے ہو چائنا کے برابر پھر پر پاکستان گا ہے تو پھر پاکستان گا ہے تو لوگوں پتا نہیں تھا 9-11 کے بعد سب کو پتا جلگی ہے پاکستان پا رائیٹ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ پھیل رہا ہے کہ نہیں پھیل رہا ہے UK is a different story UK میں چیزیں ہو رہی ہیں وہ یہاں پر پانچ سال بعد ہوں گی کینیڈا جو ہے نا پانچ سال پچھے ہے صرف UK سے so UK کے جو لوگ ہیں وہ واقعی میں تنگ آگے جیسے کہ لٹون ہو جائے اور وہاں پر لوگوں نے اس پر awareness کرنے کے لیے ویڈیو سو لیڈا بھی بنائے ہیں تو پیپل آر گوئنگ ٹو گئیٹ آر گوئنگ ٹو گئیٹ اکٹو بسٹ they're a women's rights activist تو ٹائم پر پون آتے رہتے ہیں لیڈیز کونسلنگ کے لیے اور جسے بلدے ہیومن رائے اکٹو بسٹ Heim کیا ناڈا میں کام کر دیئی کافی سال سے اور پکستان کا ورڈ اتنے کے بات ان کو جو پکستان کی ملی تھی وہ انہوں نے ساری اس اکٹو بزم لگا دی yes maan بچی آجاتی ہے اور وہ خوشی بھی تھی نہیں اس کو نکال رہی تھی تو نہیں میں یہاں پر یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کی تلچائی دکھ رہی ہے لوگوں کو یہ دکھ رہے گے ان کا ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے وہ کیسے ہے کینیڈا اس ٹل فار فرم جو انگلین یوکے میں ہو رہا ہے یوکے میں آئی ایف سین آرائز آرائز آرائی ٹو اور دوسری چیز پہ بھی اور ابھی جو یہ سارے انڈیا پاکستان کے لوگوں کے بیچ میں چھگڑے ہوئے ہیں پھر اب یہاں پہ خالے سان کا ریفرینڈم ہوا ہے تو لوگوں کو دکھ رہے ہیں فر ایزمپل اگر آپ نے وہ ایک ویڈیو دیکھی ہوگی ٹک ٹوکر نے بنائی تھی کہ جہاں یہ نواز شریف یہ لوگ رہتے ہیں تو ہر وقت کے پاکستانی بار کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ڈھول پیٹرے ہوتے ہیں مائک لے کھڑے میں I mean you're not realizing کہ وہ اتنا مہنگا ایریا ہے وہاں پہ جن لوگ نے گھر خریدے پیسے دے دے کر ان کو کیوں سنا رہے ہو تو رائی وہ کہہ رہے ہیں ان کو نکال دکھ دو تو وہ گھوڑا آکر ان سے کہتا ہے کہ بھائی تمہارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے we have no concern with it تم لوگ اپنا یہاں کیوں لا رہے ہو you know تو اس کو دیکھنا تھا اس عورتوں کو کہ وہ کتنی بتمیزی چک چکی اس سے بات کر رہی تھیں کہ وہ کیا ایمیج جائے گیا کہ آپ جنگلی جانو ہے آپ کو یہاں واقع میں آنے نہیں جانچے گھوڑا تو یہ کہہ گا کہ کن لوگوں کو آگے یہاں بٹھا دیا they don't deserve to do it اور چند اس میں ایسی ہیں جو وہ کی بارن ان کا ایکسنٹ بالکل بریٹش ایکسنٹ ہے even they like they're brainwashed مجھے آپ خود بتائیں آپ بارن یوکے میں ہیں آپ کیا کہ آپ پاکستان میں کوئی پولیٹیشن کیا کر رہا ہے like why do you care کہ آپ اس کے گھر کے باہار جا کر آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں this is just too much تو بعد ہوئی ہے نا کہ ایک بندہ ہے میرے گھر میں کوئی آتا ہے نا تو اس کے نفرے میں ایک وقت تک سموں گی پھر بعد میں میں کہوں گا بھائی تو اپنا بیو بوریا بیسر پکڑو اور تم دکھلو یہاں سے you know so یہ ہوگا اب ہوگا ڈنمارک میں ہو رہا ہے sweden آپ دیکھ لیں ڈلی میں رائٹ ونگ آگی ہے تو یہی سٹینس تو لیں گے اب یہ لوگ اور ان لوگ کو برا بھی لگے گا اور پھر یہ human rights کی violations بھی چیخیں گے پھر یہ اور بھی بہت ساری چیخیں گے مگر you know i think these countries will have to change their laws they will have to change their laws if they want to move forward right thanks a lot مہگی جی talking to you is always very very important so that we get to know what the situation is out there Europe میں Amerika میں کیسے یہ migrant Pakistanis کو یا migrant Muslims کیسے پسید کیا جاتا ہے اور ایک پسٹھینڈ ایکسپیرینس کے ساتھ ہمیں پتہ لگتا ہے دھنے باد اور امید ہے جلدی آپ کے ساتھ ڈسکیشن کریں گے ایک چیز بیفور یو کو میں کنیچاری تھی دیکھیں جیسے کنیہ الال کے ساتھ ہوا تھا تو وہاں پر جو بندے گئے تھے اگر میرے سامنے اس ڈرس اپ میں کوئی بندہ آئے تو آئے میں نے یہ سوال تو اس دن میں میں نے اگر پوٹس پہ تو وہاں پر کافی ساری نکاب والی پھر رہی تھی تو ایک وہ آئی تو وہ میری اردیت پھر رہی تھی تو آئے گا کانو آئے گا میں نے کہا باتا نہیں کچھ باتا نہیں مجھے جانتی ہو اور میرے پر اٹیک نہ کرتی تو آج کل یہ در رہتا ہے میں نیو بھو اپسائید سپیشلی جب میں جاتی مجھے ایرے ایرے میں تو آئے گا کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ بھو ایرے بات تو آئے گا کونے مجھے نہیں پتا ایرے بات تو آئے گا کونے لوگ جانتے ہیں یا تو مجھے نکاب پہن کے وہاں جاننا پڑے گا ایرے میں ایرے میں یہ فیر آئے گا میں نہیں کہتی میں سب کو جج کر رہی ہوں مگر آپ کا وہ آؤٹلوک ایسا ہوگا تو فیر ہے فیر ہے فیر ہے ایک چیز تا ہے یہ بات یہ بات آپ ہی کے کنٹری میں یہ بات ایک روز دو بل اب بولی جا رہی ہے کہ تہلے پہلے داڑی اور ٹوپی سے کے ساتھ جتنا سیٹس محسوس کرتے تھے لوگ آپ شاید اتنا ہی انسیت محسوس کرنا شروع ہو چکے یہ بات بولی جاتے ہیں کنیہ لال نے اگر جج کر رہی ہوتا اور وہ دے لیا ہوتا کہ یہ تو جہا دیلوکی ہے اور میں بھاگ جاؤ وہ انہوں نے اچھا بنا انہوں نے جج نہیں کیا اور دیکھیں انہوں نے خواہد سواری کبھی کبھا آئی آئی وڈ ریدر جج دن میں اپنی گھلا جو ہے وہ گھوا دوں مجھے پھر کیا بولتے ہیں اسلامہ فول لیم حسن فول لیم جو بھی بولتے ہیں رائی اینیمیس آپ سیف رہی ہے کیونکہ آپ کے اوپر بہت سارے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو بہت ٹویٹر پہ ٹرول کیا جاتا ہے ہر جگہ ٹرول کیا جاتا ہے لیکن ان سارے ٹرول سے اوپر آپ رکی نہیں آپ نے اپنی آواز کو بلد نہیں کیا ہے اس چیز کے لئے میں آپ کو credit دینا چاہوں گا you are very courageous lady thanks a lot for joining us امید ہے جلدی آپ کے ساتھ ایک اور topic discussion کریں گے ابھی کے لئے نمسکار thanks a lot سپورٹ کی ضرورت آپ پیٹریون اونی فین یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لئے بہت مہینے رکھتی ہے